www.attableek.com The Reviver of Iman ہم صرف کام کو چاہتے ہیں اور کچھ ہی چاہتے ہیں ہمارے سارے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ہو کام کی حضرت ہو، کام کی طرقی ہو، کام قبول ہو ہم بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہیں اس کے لئے نہیں شرائع کی ضبورت ہے ان ساری چیزوں کے دھیان کے ساتھ ہم کو بات سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے ہمارے کام کے یہ دوروں خیر، ایک سننا ہے اور ایک کرنا ہے یہ دونوں چیزوں میں یہ مقبول رکھنا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ پر زبردست باری قیل پاکنے والے ہیں اللہ کو دھوکانے بھی اٹھا سکتا ہے اللہ کے سامنے باتیں بنائی نہیں جا سکتی ہے اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہے اس لئے مجلس جو ہے وہ امانت ہے اس امانتداری کے ساتھ ہم سب کو اس مجلس میں گلنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے کوئی بھی بات ایسی نہ کہلائے جس سے ہماری دین کا دنیا کا یا آخرت کا نقصہ ہو یا کسی کی بھی دن آزانی کا ذریعہ ہو لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو سامنے لانا ہی ہوگی براہ پوری پوشش ہی ہوگی کہ جس میں ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ میں یہ بات اللہ کو حاکر ناظر سمجھ گئی اس میں مقصود یہ تھا کہ اگر جو اجتماع ہوا ساتھیوں کے ذہن میں آیا کہ اگر جو اجتماع ہوا اس کی کارگزاری اپنے عملے کے سامنے لائی جائے اس کارگزاری میں یہ باتیں ہی کارگزاری میں ہی کارگزاری میں ہی کارگزاری میں ہی اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ مجلس دے بھی ہی ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے اب وہ ساری باتوں کے سمجھنے کے لئے کچھ خوبانی ہشت اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ پوری بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور اسے قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے میرے محترم دوستو اللہ نے ایک برا کام ہمارے حقوں میں دیا ہے اور یہ اتنا برا کام ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے ایسا طاقتور کام ازالی بھی گئے والانا تب عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیج میں مولد چھے سو سال کا زمانہ ہی ہے جو جہادت کا بھی ہے اور گمرہی کا بھی ہے اور اس گمرہی اور جہالت کو ختم کرنے میں صرف تیویس سال لگے تیویس سال میں اتنا بڑا کام ہو گیا چھے سو سال کی جہالت اور گمرہی ختم ہو گیا مولانا یہاں صاحب رحمت اللہ علیہ برماتے تھے کہ میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا وہ کام سمجھ کر میں اس کام کو کر رہا ہوں تو یہ اتنا طاقتور کام ہی جس صدیوں کے جو نقصان کی تلافی ہوئی ہے نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے اور صدیہ کام کے اس رکھ سے خالی ہے جاتے پرون اولا میں کام کا یہ رکھ تھا جانے جس میں اور ایمان والا اپنے دین کے بارے میں تکرمن دوں یا پھر ہمارے تمامانے میں کام کا یہ رکھ ہے کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں تکرمن دیں اس لئے پہلے بار تو یہ ایک طاقتور کام ہمارے حقوں میں ہے دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مولانا عبیاء صاحب عبداللہ علیہ کا مقبوص ہے کہ اگر اس کام کو وصولوں کے ساتھ کیا جائے گیا تو صدیوں میں آنے والے خیر مہینوں اور دینوں میں آئے گی اور اگر اس کام کو بے وصولی کے ساتھ کیا گیا کہ صدیوں میں آنے والے فضلیں مہینے اور دینوں میں آئے گی اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ہی کہ ہمارے کام کی حفاظت کے تربیت کے اور قبولیت ہے کیا اسفاف ہیں ایک تو کام کی حفاظت ہے ایک کام کی تربی ہے اور ایک کام کے قبولیت ہے ان تینوں کے راستے سے کام بھی آگے بڑھے گا اور ہمارا مجموع بھی آگے بڑھے گا کام کے قبول ہونا چاہئے اور کام کرنے والا مجموع بھی م Impossible ہونا چاہئے اس کے کیا اسفاف ہیں تو کام کے حفاظت تربی اور قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں ان اسباب میں بڑے دو سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کام کرنے والا عملہ اس محنت میں سنبھلا ہوا چلے دوسرا سبب جو ہے کہ ہمیں حق کی تائید اس کام کے ساتھ شروع سے لے کر اقیم نہ کرے یہ دو بنیادی سبب ہے اس کام کے تربی کے اور حفاظت دی اس لیے کہ مولانا قیاد صاحب رحمت اللہ علیہ یا مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے منفوض میں یہ بات کریں کہ جب کبھی بھی کام کو نقصان پہنچے گا تو باہر کے لوگوں سے کم پہنچے گا اندر کے لوگوں سے زیادہ پہنچے گا یہ بڑوں کی باتیں ہم حفاظت کے سامنے نقل کر رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کام کو نقصان پہنچے گا تو باہر سے نہیں پہنچے گا بلکہ اندر سے کام کو نقصان پہنچے گا اب ہمارے کام کی حفاظت اور ترقی اور قبولیت کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا کام کرنے والا عملہ اس محنت میں سنبھلا ہوا چلے اب سنبھلا ہوا چلنے کی کیا شکل ہے سنبھلا ہوا چلنے کی شکل یہ ہے کہ میاجی محراب ایک بات ہمیشہ فرمائے کرتے تھے بہت سا مجمع اس میں وہ ہوگا کہ جنہوں نے میاجی محراب یہ بات اپنے کاموں سے سنی ہوگی وہیوں فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کی حفاظت اور ترقی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے تین چیزیں ظہوری ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں کا سب کا فکر ایک ہو جس کو کہتے ہیں اتحاد فکر کہ پورا مجمع ایک فکر کے ساتھ چلے اس لیے کہ فکر میں تشدد ہوگا تو قلوب میں تشدد پیدا ہو جائے گا فکریں بدل گئی فکریں مختلف ہوگئی کام کرنے والوں گی تو اس کا اصل جو ہے وہ دنوں پر پڑے گا دنوں میں فتر پیدا ہونا یقینی بات ہے اس نے فرمایا سب سے پہلی بات اس کام کے قبولیت کی اس حفاظت کی اور ترقی کے لیے کہ ہمارا کام کرنے والا سال عملہ ہے فکر ہو جہاں ہم اس محلت سے کیا چاہتے ہیں ایسے اللہ کو چاہتے ہیں یہ آخرت کو چاہتے ہیں اور دین کی سر بلدی چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں سب سے پہلا فکر ہے اتحادی فکر پہلی چیز دوسری بات فرمایا اجتماعیت کے قلوب ہیں کہ سارے کل کام کرنے والے اس فکر پر ان کے قلوب مشتمع ہوں کام کرنے والوں کے قلوب اس فکر پر مشتمع ہوں یعنی حق پر مشتمع ہوں اس لئے کہ حق پر مشتمع ہونے کا نام کی اجتماعیت ہے باطل پر جمع ہونے کا نام اجتماعیت نہیں ہے آج آپ دیکھ لو دنیا میں کروڑوں انسان ہیں جو باطل پر مشتمع ہیں تو اس کو اجتماعیت نہیں کہیں گے اجتماعیت حق پر جمع ہونے کو کہتے ہیں چاہے وہ جمع ہونے والے پڑے ہی کیوں نہ ہو یہ شریعت کی اصول ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اجتماعیت اس کو کہتے ہیں فرمایا حق پر مشتمع ہونے کو کام کہتے ہیں حق کہتے ہیں اجتماعیت کہتے ہیں تو اس لئے اجتماعیت کے قلوب ہو اس ساروں کے دل اندر سے ملے ہوئے ہو جسموں کے جوڑ کا نام اجتماعیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے بے ایمانوں کے بارے میں تحسن جمع ہونے قلوب ہون شدہ فرمایا ہے ان کی بہت بڑی بھیل اور جمعیت تم کو نظر آئے گی لیکن اندر سے ان کے دل پٹے ہوئے ہیں تو یہ اجتماعیت نہیں ہے یہ پتہ نہیں اللہ کی طروروں ہیں تو اس لئے اجتماعیت یہ ہے کہ دل اندر سے جوڑے ہوئے ہیں ایک دسرے سے محبت ہے ایک دسرے سے خیفائی ہے ایک دسرے کا احترام ہے ایک دسرے کو آگے بڑھانا ہے ایک دسرے کی صلاحیت یہ قدرداری کرنا ہے یہ اجتماعیتیں پتہ ہیں فرمایا ہے دوسری بنیاد قبولیت کے کام کی اور طرف کی کی جو ہے وہ اجتماعیت ہے اور دیسری بنیاد فرمایا ہے نہج صحیح ہے کہ کام کا نہج صحیح ہو فرمایتین بنیادیں اگر کام کرنے والوں میں چڑھ رہی ہے تو کام بھی سبلہ رہے گا اور کام کرنے والے بھی سبلے رہے ہیں اسی لئے ورلہ علیہ صاحب عبداللہ علیہ کے منفوض میں یہ ہے کہ ہمارے مخصوص عامال ہماری محنت کے مخصوص نحج کے ساتھ معید من اللہ ہے مخصوص عامال ہے اس محنت کے اور اس محنت کا مخصوص نحج ہے جو نہج پوری طریقے سے پوری عمت کے لئے تین اجوان میں واضح ہو چکا ہے مولانا علیہ صاحب مولانا یسف صاحب اور مولانا عنام الحسن صاحب رمضاللہ کے زبانے میں اسی لئے ان گزروں کو کر کے سامنے جب کسی بھی چیز کی برانے یا گھڑانے کی بات کہی گئی تو ان کے زبان سے ایک ہی بات نکلی کہ ہم تو لطیر کے فقیر ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے جو دیا ہے وہی کریں جب ایک مطبع پروس میں ایک نئی بات شروع ہوئی میں بہت مقتصر کمبہ وقت نہیں رہنا چاہتا لیکن کل ضروری باتیں ہیں یہ کام کی صرف کارمزاری سنا کر مجیس قدم نہیں کرنا چاہتا ہوں کام پر ہم سب کو جمع ہونا ہے پروس میں ایک نئی بات شروع ہوئی تھی اور بڑے لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی تھی تو وہاں سے بار بار خبر آ رہی تھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ پر تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ہم لوگ وہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل مکل جب یہ مجموع یہاں سے گیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی جماعت اور وہاں سے ساتھی بھی بیتے بارے بڑے لوگ جنہوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم کو تو کام کا ایک مقصوص نہج اپنے بڑوں کی طرف سے ملا ہوا ہے اور کامل اور مکمل ملا ہوا ہے اگر ہماری تربیت میں کئی کبزوری نظر آ رہی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ کام ناقص ہے تو اس میں کوئی چیز بڑھانے کی ضرورت ہے یا اس میں کوئی ضائع چیز ہے جو ہماری تربیت کے لئے رکاوٹ ہے جس میں تربیت دی جائے بلکہ کام پوری طریقے سے اللہ کی تائیر جس کے ساتھ میں ہے وہ کام ہم کو ملا ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک بات ہے اسے درد سے انہوں نے فرمائی کہ اگر اس کام میں ہم نئی نئی چیزیں لائیں گے تو آپ بتاو وہ بروخہ اخلاص کہاں سے لائیں گے وہ اخلاص اور وہ آسو کہ جن آسووں سے اس کام کو اللہ کے دربار میں فبول کر آیا گیا ہے وہ اخلاص اور آسووں سے لائیں گے بس ایسے درد سے حضرت عبداللہ نے بات فرمائی کہ پورے مجمع نے کہا کہ جو کام پہلا ہیں وہی کریں گے نئی چیز آج کے ختم آپ ہمارے مرکت میں رہیں اور دیکھیں جو چیز آپ کو نئی نظر آئے وہ سوری ختم کر دیں گے آپ حضرت جو کہیں گے وہی کام کریں اس لئے مولانا علیہ السلام احمد اللہ نے کئی مدفوظ ہے کہ مقصوص آماد مقصوص نہج کے ساتھ مؤید من اللہ ہے اگر کام کا نہج بدل جائے گا تو اس کی حفاظت کم ہو جائے گی اور اگر کام کی روح ختم ہو جائے گی تو بھی اس کی حفاظت ختم ہو جائے گی اس کام سے حفاظت کے لئے یہ دو بنیان سے ضروری ہے جس کی روح بھی باقی رہنا چاہیے اور اس کا نہجی باقی رہنا چاہیے پہلی بنیان جو رہے وہ ہمارے کام کرنے والوں سے ہے جو کام کی ترقیقے اور قبولیت کے اسباب ہے اتحاد فکر ہے اس سب کا ایک ہی فکر ہو دوسرا کچھ نہیں چاہیے اور ہمارے پاس میں اُلڑنی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہماری اس محنت میں یہ تبلیغ والے آپس میں اُلجے اُلڑنی کی کوئی چیز نہیں ہے اس لئے کہ ہماری اس محنت کی بنیان دین ہے دین کے زندگیوں میں لانے کیلئے چھے صفات ہیں چھے صفات کو زندگیوں میں لانے کیلئے چار آمالِ نبوت ہیں اور ان آمالِ نبوت میں کوئی نکل کر کرنا ہے کبھی مقام پر کرنا ہے اور اس کو مشورے سے کرنا ہے اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے یہ پورا ہمارا کام ہے اب آپ یہ بتاؤں اس میں اُلڑنی اور ناگا لڑنے جبلنی کی کونسی بات اس میں نہیں اس میں کوئی بات بھی ہمارے پاس محنت میں لڑنے جبلنے کی اور تیرے میرے کی ہے ہی نہیں جو میں نے آپ کو محیدی بتائی یہی کام ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تو یہ کام ہمارے سے مطابق ہے جس میں یہ تین چیزیں ہی اگر ان تین چیزوں میں فرق آئے گا تو کام اپنی جڑھا چھوڑ دے گا جس سے چھوڑتا جا رہا ہے دوسری بات میں نے دوستوں کام کی درقی کے اور کام کے حفاظت کے اور قبولیت کے اسباب میں اہلِ حق کی اس کام کے ساتھ تائی دے اس لئے کہ کوئی بھی تحریک دنیا میں پروان نہیں چل سکتی ہے جب تک اہلِ حق علماتی تحریک اس کے ساتھ نہ اس لئے کہ اہلِ حق جو علماء ربانین ہیں وہ اس دین کے پاس پانے کی اور اس دین کے نگے بانی تھی اور وہ اتنی چوکرنا ہی کہ کوئی کتنا ہی گور میں زہر دے رہے وہ اس کو فوری طور پر بھام جاتے ہیں کہ یہ گور ہے جس میں زہر ہے اسی لئے آج سے پہلے ایک تحریک شروع ہوئی تھی کہ تحریک کا نام نہیں لگا وہ تحریک کی تحریک اتنی زبادست تھی کہ اچھے اچھے لوگ اس سے متاثر ہو گئے بڑے بڑے علماء اپنے ملک کے ان میں سے دو بڑے بڑے علماء ان کی بڑی خدمات دین کی اور ہماری اس محلت میں ان کا بڑا حصہ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے اور متاثر ہوتا ہے کہ وہ گئے ایک بہت بڑے اللہ والوں کے پاس دانوں دیبن بھی نام نہیں لے نتا ہوں مولانا حسین حسین مدیر رحمت اللہ علیہ ویشان یہ بات گئے اور یوں کہا کہ ہمیں اس تحریک میں سے تو خلافت الہیہ کی بو آ رہی ہے بہت بڑی بات اجید کہا جائے اس کی ہم کو اس میں چھلک نظر آ رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ اس تحریک کی وجہ سے تو آسمانی دنیا میں ہلچن مچ گئے ہیں لیکن جوان تھے ان کو سمجھ نہیں آیا چلے گئے جب وہ چلے گئے تو مولو نے یہ آسف رحمت اللہ علیہ نے میاں جی موسیٰ کو لیا میاں جی موسیٰ جو ہے وہ مستجاب الدعوات آدمی تھی اور نہ مسلم تھی جن کے ہاتھوں پر بہت لوگوں کو اللہ نے ہی لائے دیتا تھا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ دونوں آدمیوں کو اللہ سے واپس مانگانا ہے کلانا ہے اور کمرے میں بیٹھ کر کے گھرٹو یہ دعا میں لگے کہ یہ جس گمرہی کی طرف گئے ہیں یہ واپس کیسے آئی لیکن وہ تحریریں اتنی جاندار تھی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ متاثر ہوئے اب کچھ ہی عرصہ گزرا تھا تو بتا چلا کہ تحریر اور ہے اور عمل اور ہے اور یہ واپس آئے اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے موقع کو انہوں نے بازی دیا اس میں میں صرف پتہ رہیے چاہتا ہوں جہلے ہم علمہ جو ہے وہ ہر وقت میں ان کی نگاہ صرف دین پر رہتی ہے کہ دین میں تقرب ہوند کبھی بھی چلے گی نہیں اور اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا چاہے کسی چھوٹے کی طرف سے ہو چاہے کسی بڑے کی طرف سے اسی لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اپنا کام شروع فرمایا تو اس کام کو علماء کی رہبری میں اور ان کی بائیت میں شروع فرمایا ان کی بائیت میں اور ان کی رہبری میں اس لئے کہ کوئی بھی آدمی اپنے نفس کی طرف سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو دائیہ پیدا ہوا ہے اچھے بڑے کا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس کی طرف سے ہے کوئی آدمی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا تو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل پر جب اللہ نے کام کا یہ رکھ بھولا تو مولانا نے ایک دن سے اس کو شروع نہیں کر دیا بلکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا کی فائد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تشکرے گئے موتی ساتھ کے پاس جو اس وقت میں دنیا کے بڑے موتی تھے ہمارے عشاء کے پاس کر دی اور جا کر ان کے سامنے مولانا علیہ کے بات رکھی ہے وہ آپ کے سامنے میں نکل کرتا ہو مولانا علیہ نے یوں فرمایا کہ اس وقت میں امت کے سنبھلنی کے لیے میرے دل پر کام کا ایک رکھ کھلا ہوا ہے اور اس رکھ پر چندنے کا اتنا زبردست نقاضہ ہے میرے دل پر کہ میں اس سے رکھ نہیں سکتا اس کے کام کے کرنے کا اتنا زبردست نقاضہ ہے کہ میں اس پر رکھ نہیں سکتا اس سے میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تو آپ کے آپ یہ بتائیں کہ یہ رکھ جو میرے دل پر اللہ نے کھولا ہے یہ حق ہے یا نہ حق ہے قرآن اور حدیث کی موافق ہے یا اس کے مخالف ہے تو مبتی کی فیض اللہ صاحب رحمت اور یہ خنجر پر لے کر اپنا خنجر سامنے رکھا تھا کہ اگر نہ حق ہے تو میرے دل پر اتنا دائیہ ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا ہوں تو میں امت کو گمرہی میں ممتلہ کروں گا کہہذا آپ مجھے قتل کریں تاکہ میں امت میں جہرائی گمرہی نہ دلاؤں اس لیے یہ میں خنجر لے کر آیا ہوں اور آپ کی ذمہ میرا قتل واجب ہے یوں فرمایا اور یوں فرمایا اگر حق ہے تو آپ فرما دیئے میں اس کو پوری قومت سے چلا ہوں تو مبتی صاحب نے فرمایا آپ کا کام سو فیصد حق ہے لیکن اس کو کرے گا کون امت میں اس کی استعداد ہے ہی اس سارے وسائل دے کر جن کا کام کرنے کے لیے کہا جائے تو نہیں کرتے اور آپ کے کام کی پہلی بنیاد ہے اپنی جان لگاؤ اپنا مال لگاؤ اپنا گھر بات چھوڑو اپنے بی بچوں کو چھوڑو لوگوں کے دردر کی کھوکریں کھاؤ لوگوں کے کلوے کسی ہی برداش کرو بردن مانجھو کھانا پکاؤ ساتھ سفائی کرو آپ کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو امت میں اس کی استعداد نہیں مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ خسن جنے اور اللہ کی بندوں کے ساتھ خسن جنے کہ اللہ اس کام کو اسی رخ سے دیں گے اور امت اسی رخ سے کرے گی تو مقتی صاحب نے فرمایا جاؤ پر جا کرو تمہارا کام سو کی صدحہ تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے علماء کی رہبری لی ہے پھر اپنے پوری زندگی میں غلماء اور مشاہد کی رہبری اور معیت میں اپنے کام کو چلایا ہے اسی لئے کبھی مولانا علیہ صاحب رائی پور میں نظر آتے ہیں اور کبھی رائی پوری صاحب نظام الدین میں نظر آتے ہیں کبھی مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ سہارم پور میں دنوں دن نظر آتے ہیں اور کبھی شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ دن نظام الدین میں نظر آتے ہیں اور ان کے جو اسفار جو زمانے کے اندر میں ہوتے تھے نیوات کے اور جنابت اسفار تھے ہی نہیں تو ان اسفار میں افسر کسی نے کسی بڑے عالق کو کسی ادارے کے اپنے ساتھ لے کر جا گئے تھے کبھی مبتی قفایت اللہ صاحب ان کے ساتھ ہے کبھی قاریدیم صاحب ہے کبھی مولانا مدی صاحب ہے مولانا حضر الرحمن جو جمعیت کے بڑے تھے وہ تو یوں کہتے تھے کہ یہ میری جماعت ہے کیوں کہتے تھے یعنی سارے علماء جن شعبوں سے بھی اس کا تعلق ہو وہ سارے شعبوں کے علماء کی معیت میں اور رہبری میں اپنی کام کی ذکاری کو چلایا معیت نے اپنے کام کو چلایا اور یہ کام تین زمانوں تک اسی وقت سے چلتا رہا یہ سارے کام کرنے والے ایک فکر کے ساتھ اجتماعیتِ قلوب کے ساتھ اور جو نحج ان کو ملا تھا اسی نحج پر سارے قائم رہے ہیں کسی زمانے میں کسی فرد کی طرف سے یہ آواز نہیں مکی کہ نظام الدین سے جو بات کہی جاری ہے وہ کیوں کہی جاری ہے اور کیوں کرنے کے لئے کہا جاری ہے کبھی کسی نے نہیں کام یعنی پوری طریقے سے کام کرنے والے کام پر مشتمع تھے دوسری دوسرہ دوسری اجتماع روح یہ تھا کہ سارے اہل حق دنیا میں جو تھے وہ پوری طرح کام پر مشتمع ہو چکے تھے کام کے بارے میں کسی کو کوئی شکال بچا ہی نہیں تھا اہل حق کو پہلے باتی جو ہے ان کو تو موت شکالات کے ابھی تک ہے لیکن یہ اہل حق کتنے علماء تھے اور وہ مشاہد تھے اور جن جن شعبوں میں کام کرنے والے تھے وہ سارے کام پر اجمع کر چکے تھے کہ یہ کام حق ہے اور امت کے نبے کا کام ہے اس کام میں کئی عملی نہیں رکھی جاتی عملی طور پر جن کے پاس سہولت کی تعاون کی تو وہ تعاون کر رہے تھے جن کے پاس سہولت تی کی تعاون کی تو دعائد کر رہے تھے اور تعاون کے ساتھ میں اہلہ کے سامنے دعاوں میں لگے ہوئے تھے یعنی سارے اہل حق کی دعائیں تعاون اور تعاون ہمارے کام کے ساتھ لیکن ہمارے اللہ تعالی ہم سب پر اور کام پر اور کام کرنے والوں پر رحم فرمائے حضر کی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں یہ دونوں چیزوں میں کمی آنا شروع ہوئی دیکھو کچھ حقائق ہے اس سے کوئی بھی انکام نہیں کر سکتا اور اگر انکار کرے تو ایسا ہے جیسے دیمکورہ کہنا کہ صحیح حقیقت کا انکار ہے ایسا یہ انکار ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ ادراس حضر کی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی تدریقی طور پر یہ دونوں چیزوں میں کمی آنی شروع ہوئی آمنہ جو ہے اس کے اندر میں بھی انتشار اور جنگ کی باتیں شروع ہوئی دوسری طرف اہل حق کو بھی ہم سے شکایت ہونے لگی کہ تمہارے بیانات اس قسم کے ہیں جس کے ذریعے سے اہل حق اور حق کی تائید کے بجائے ان کی مخالفتیں ہو رہی ہیں اسی کے ساتھ دوسری چیز انہوں نے جو محسوس کیا کہ جو قرآن اور حدیث کی ذریعے سے تم اپنے کام کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ قرآن اور حدیث کی غلط تشریح ہے اور اس کی غلط تشریح ہے اور تفسیر ہے اس لئے کہ قرآن اور حدیث پر سارے حق مفسری سارے محدثی اور سارے فقہا کام کر کے فالد ہو چکے ہیں اب امت کی ذمہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تشریح کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا تو غلطہ نے یہ محسوس کیا کہ تمہارے کام اپنے ڈگر سے ہجھڑائے ہمارے کام کی بنیادوں میں یہ بات کی کہ ہم پوری دنیا کے سامنے کام اس رخ سے پیش کریں گے جس میں نرمی ہو شبطت ہو محفت ہو خیر خواہی ہو شرابی کے ساتھ بھی یہی اور غلمہ اور مشاہیت کے سامنے بھی یہ اور ہم اچھی سے بچیں گے جو کام کو نقصان دیں تو نقصان پہنچانے والی کیا چیزیں ہیں اس کی نشاندہ ہی بھی پوری طریقے سے کی جائے چکی ہے کہ اس دعوت کے بیش کرنے میں کسی کی تقدید نہیں ہوگی اچھی طرح میری بات کو سنیں اس لئے کہ یہ اس وقت میں کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن کام کی بات آئے تو ہم لیں اور نقصان پہنچانے والی بات آئے تو اس کو چھوڑیں کسی کے پاس سے بھی آئے گی کام کے نقصان کی بات لی جائے گی اور نقصان کی بات چھوڑ دی جائے گی کسی کے پاس سے بھی آئے گی تو ہمارے کام کی بنیادوں میں یہ تھی کہ اگر یہ تقدید کا پہنو آئے گا تو کام فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا اگر اس میں تنقیص آئی یہ شعبہ ناقص ہے اور ہمارا شعبہ کامی نہیں اگر تنقیص آئی تو کام متاثر ہونا شروع ہو جائے گا اگر اس کے اندر میں تنقیص آئی کسی شعبے پر یا اس میں تقابل آیا ہے اس لئے چار چیزوں سے ہم کو منع کیا رہا ہے اپنی دعوت کے بیش کرنے میں کہ ہمارے دعوت کے بیش کرنے کا اسلوم ایسا ہوگا کہ جس میں تنقیص بھی نہیں تنقیص بھی نہیں تنقیص بھی نہیں اور تقابل بھی نہیں اگر یہ باتے ہوگی تو کام بھی پھیلے گا اور ادعوت بھی پھیلے گی دونوں کام ایک ساتھ پھیلے گا دعوت کی تو مزاج یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ہر جو وہ پھیلے گا اس دعوت کے ساتھ جو چیز رکھ جائے گی وہ پھیلے گی تو دعوت بھی پھیلے گی اور عدامت بھی کرے گی دونوں چیزیں ساتھ کریں اس لئے ہم کو دوائی بھی دیا ہے اور پرہیز بھی دیا ہے یہ تمہاری دوائی ہے اور یہ پرہیز ہے دوائی نہیں کاؤ گے تو بدل سے نہیں آئے گی اور دوائی کاؤ گے پرہیز نہیں کرو گے تو بھی دوائی کام نہیں کرے گی یہ پرہیز بتایا تھا دوسری بات ہماری سپہنت میں یہ بتایی تھی کہ دیکھو ہمارے نقوت کو امت کے سامنے پیش کرنے جنگل میں تمہارے اسلوب میں غرور نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جہاں ہے غرور نہیں ہونا چاہیے شریعت میں ہر عمل کی ایک خد متعین کیا ہے یہ فرد ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ مستحض ہے یہ ساری شریعت کی طرف سے تھے اور شریعت کامل اور مکمل ہے اس میں قیامت تک نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں جانتی ہو سکتی ہے اب شریعت میں جیس عمل کا جو حق اور درجہ دیا ہے اس کے آگے بڑھانا غلو ہے اس لئے غلو سے بچنے کا حکم دیا ایک بہت بڑھ عالم مخصر گزرے ہیں مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ لے انہوں نے تک مولانا عیسیٰ صاحب سے یہ چار باتیں فرمائی دیکھو مولانا تمہارا کام تو بہت بڑھانا کام لیکن تمہارے کام کرنے والوں پر جو خطرہ ہے وہ چار چیزوں کا خطرہ ہے ایک غلو کا ہے ایک غلور کا ہے ایک تو حد سے آگے نکل جائے کسی چیز کو بیان کرنے میں شریعت نے جو حضرت کی ہے اس سے آجے بڑھ گئے تو اس کو غلو دیتے ہیں اس کی بنجائش تھی اسلام میں اور قرآن میں اس کو غلور کیا گیا فرمائی دوسری چیز غلور ہے کہ تم اپنے مجمع کو دے کر کے تشے میں آجاؤ اور کسی کو نظر میں لانے کے بجائے سب کے اوپر ہاتھ ساپ کرنا شروع کرو فرمائی اس کو غلور دیتے ہیں فرمائی مجھے تمہارے کام کرنے والوں پر اس دو چیز کا خطرہ ہے کہ کہیں اس میں غلور نہ پیدا ہو جائے اور کہیں ان میں غلور نہ پیدا ہو جائے دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے جو خطرہ ہے تمہارے کام کرنے والوں سے وہ تعصب کا تحذب کا مختلف جنسیتیں ہیں مختلف فرمیتیں ہیں کہ اس محنت کے آئے دیتے ہیں تو کہیں یہ تعصب کا شکران نہ ہو جائے یہ ہماری پاچی ہے اور یہ ہماری لبان کے ہیں اور یہ ہمارے رن کے ہیں یہ ہمارے ملک کے ہیں ہماری پاچی کے ہیں فرمائی اس کو تعصب کہتے ہیں اور تعصب سے باطل پھیلتا ہے حق نہیں پھیلتا کبھی بھی حق جو پھیلتا ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے حق کے پھیلنے کی شکر جائے تعاون ہے اور باطل کے پھیلنے کی شکر جائے تعصب ہے پوری دنیا میں آپ دیکھو ساری انسانیت کا جو توڑ پور ہو رہا ہے وہ اسی تحصد کی وجہ سے توڑ رہا ہے کئی زبان ہے کئی گرک ہے کئی رنگ ہے کئی اپر قومے ہیں یہ سارے توڑنے کے اسمار اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے خطرہ ہے تحصد کے ساتھ تحصد کا پارٹی بندی کا کہ تمہارے کام کرنے والے مختلف عنوانات پر مختلف پارٹیوں کے اور تحصد کا اور حسن کا شکار ہو جائے اور جب ان کے اندر میں تحصد پیدا ہو جائے گا تحصد پیدا ہو جائے گا تو یہ کام اپنے آپ مر جائے گا اس لئے ہمارے کام کی یہ بنیادیں ہیں تو ایک طرف کریں جب یہ بنیادوں میں کچھ فرق آنا شروع ہوا تو اس وقت کے جو لوگ اہل اللہ تھے انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا علمانی بھی محسوس کیا اور ہماری اس محنت کے جو سمجدار کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور سمجداری کے لئے میرے دوستوں دو بات یہ ضروری ہیں ایک محنت ضروری ہے اور ایک صحبت ضروری ہے یہ ضروری ہے ایک محنت ضروری ہے کسی بھی محنت کو عاملی طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی عاملی طور پر کہنے سے بجرے اور دوسرا صحبت ضروری ہے ایک طرح میں نے اپنے نظام الدین کے برے جن پر ہم سب کو پورا پورا اعتماد ہے بڑے علماء میں ہیں اس سے میں نے پوچھا کہ ہماری اس محنت میں اطاع قربانی کی سوڑی شکلیں موجود ہیں اس کے باوجود بھی تربیت میں کچھا پن نظر آ رہا ہے اس کی کیا وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں کی کمی ہے ایک کمی ہے مگرانی کی اور ایک کمی ہے سندگتی جس کی وجہ سے قربانی کی باوجود بھی کچھا پن زندگیوں کے اندر میں نظر آ رہا ہے تو بہرحال یہ دو بنیادیں ہیں یہ ایک محنت لو اور ایک صحبت تو اس کو جو ہے وقت نے لوگوں نے بھی علماء نے بھی محسوس کیا اور کام کرنے والے وہ طبقہ کہ جیروں نے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انام صاحب کی صحبت پائی ہوئی تھی اور یہ زمانہ بھی لیکھا تھا تو انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ یہ بات میں بگاڑ بلنا شروع ہو گیا ہے تو اب اس کو سنبھال نہیں کہتے حسنا تو اس کے لئے بے نام کے بہت سارے خطوط آئے نظام الدین میں کہ بھی تمہارے نظام الدین کا رویہ بدل رہا ہے بات کا آپ لوگ آقائی تھے مسائل میں بات نہیں کرتے تھے آج کسی شعبے پر تنقید نہیں کرتے تھے لیکن ابھی اس کی یہ باتیں تمہارے یہاں سے آ رہی تو بہت سارے خطوط نام کے ساتھ بھی آئے اور بغیر سارے خطوط بغیر نام کے بھی آئے یہ پوشی شروع ہوئی جب اس کیلس میں کبھی محسوس ہوئی تھی دونوں لائن دونوں طرف سے آئی علماء کی طرف سے بھی یہ بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب دیکھا مولانا ابھی زبیر صاحب رحمد اللہ نے اور اس کی وجہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ تھی کہ بھئی ہمارے اس کام کے اندر میں جو نظام ہے شورا تھا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا ابھی آقائی صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے یہاں کام کی قبولیت کی یہ تین شرائع تھے کہ جو کام ہوگا وہ مشورے سے ہوگا اجتماعیت کے ساتھ ہوگا کام کرنے والے بھی محفوظ ہیں اور اگر ایک چیز چلی گئی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائے گا تو ہمارے جو مشورے کی بنیاد تھی وہ محسوس کیا کہ اس میں کوئی کمی باتیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ساتھیوں کے اندر میں یہ اتشار شروع ہوا ہے اور ساتھیوں کے اندر میں دو فکریں بننا شروع ہوئی ایک فکر یہ ہے کہ جو یہاں سے کہا جائے گا وہ ہم کریں گے چاہے مشورے سے ہو چاہے بغیر مشورے ایک فکر یہ بنا جائے نہیں جو بات مشورے سے کہی جائے گی وہ ہم کہیں گے ہمارا کام کرنے والا یہ دو نظریوں میں تقسیم ہوئی دوسری طرح پہلے حق جو ہے ان کو ہمارے سے دونی بڑھنا شروع ہوئی تو اس ضرورت کو محسوس کر کے مولانا صبح صاحب کی حیات میں ساتھیوں نے اسے یہ کہا کہ بھئے آپ اپنی شورا کی تقبیل کریں اس لئے کہ حضرت جی رنگ اللہ نے جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لے جانے سے پہلے آپ نے دس آجنوں کی شورا بنائی تھی اور اپنی زندگی میں وہ شورا نے کام کرنا شروع کر دیا تھا مشورہ وہیں کر دیتے حضرت کو لے جا کر بتاتے تھے وہ تو بہمارت محسوسی کی وجہ سے تو اب اس لئے کہ کافی لوگ ایک دوسرے کے بعد چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت جی رحمت اللہ نے کیا گئے کہ اپنے پیچھے بہت لوگوں کو بہتی طور پر لے جاتے چند سالوں میں سارے چلے گئے تو حضرت جی رحمت اللہ مولانا زبیر صاحب سے اپنے ساتھ نے کہا کہ حضرت آپ یہ اپنی شورا کی تکمیل کر دیتے تو انہوں نے کہا اچھی بات جب یہ جماعت جوڑ میں وہاں جا رہی تھی تو ان کے ذریعے سے کہہ رہایا مولانا زبیر صاحب نے کہ آپ آجی صاحب کو میری طرف سے یہ پیغام دیں کہ بہ یہ شورا کی آپ کو تکمیل کرنی ہے اور اس کے لئے جتنا جلدی ہو سکے اس کو مکمل کرنی ہے بارہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ وہ سفر سے یہ لوگو حافظ بھی نہیں آئے اور مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گئے وہ اللہ کو پیار ہو گئے اللہ ان کی مفرم فرمائے ان کی ذریعات بن فرمائے اور جنب سے پیتے ہیں اس کا عالی مقام اللہ ان کو عطا مقام ہوں بارہ ان کے انتقال کے بعد میں پھر ساتھوں نے اس کا انتقالہ کیا کئی مرتبہ خطوط بھی لکھے گئے اور اس خطوط کے لکھنے میں مولانا عبرائیب صاحبی ہے یہ کام شروع ہوا عمومی مجمع کو اٹھ جائے وغیر یہ عمومی مجمع میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے عمومی مجمع اپنا کام کرے جو ضبط کی بات ہے اپنے بڑھوں سے سمجھ کر کے اس کو حل کر دیا جاؤ اس لئے عموم میں کوئی بھی بات لانے کے بجائے جو ذمہ دار تھے ان کے سامنے اس بات کو بارہاں رکھا دیا حدود کے ذریعے سے بھی رکھا دیا اور مزاکروں کے ذریعے سے بھی رکھا دیا لیکن اس کا کوئی مصفت نتیجہ نکلنے کے بجائے اور اس مجمع سے اقام و تقریب کی کوئی کوشش کرنے کے بجائے ان باتوں کو عمومی مجمع میں نامناسب طریقے سے لائے گیا جس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو حالکہ باتوں کا کوئی تاتھ و قموم سے ہے ہی نہیں لیکن اس کوشش کو نامناسب طریقے سے عموم کے ذر میں لائے گیا بارہاں ساری کوششیں ہو گئی اور اس کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اپنے یہاں پر تو اپنے یہاں پوری دنیا کا کا دستور یہ ہے شروع سے جو مسائل ہوتے ہیں جو پورے عالم سے مطالب ہوتے ہیں اس کے رکھنے کے تین جگہیں ہوتی ہیں ایک جگہ ایک جگہ ہے پڑوس کا اجتماع جس میں دنیا کے سارے قرآنیں تقریبا جمع ہوتے ہیں اس وقت میں پچاسی ملکوں کے لوگ وہاں پر تھے آٹھ دس نزار آتی آٹھ چھے آٹھ نزار آتی تھے اور پچاسی ملکوں کے لوگ وہاں پر آئی تھے جس میں شرائع بھی آتی ہے دوسرا موقع جو ہے وہ قاتلے میں منگلہ دیش ہے جہاں پر اجتماع بھی دنیا کے لوگ آتے ہیں اور اکثر مسورے والے بھی اس پر شریک ہوتے ہیں اور دوسرا موقع حج کا تھا کہ جس حج کے اندر میں دنیا کے قرآنیں اپنے مسائل لے کر کے آتے تھے تو اب یہ مسائل کے رکھنے کی جگہ جو ہے وہ یہ تین جگہیں تھی ہمارے باروں کے زمانے سے لے کر آج تک جب یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہاں رکھا گیا بہرحال وہاں افام و تفہیر کی پونی کوشش کے ساتھ ایک شورا کی تکمیل ہوئی اور اس تکمیل میں بعد ہمارے ساتھیوں کو اشکال ہوا اور اس کو قبول نہیں کیا گیا جب یہ رکھ قائم ہونے لگا اپنے یہاں میں نے اپنے دو دوست ہیں ہمارے ساتھ جو ہم نمیل میں یہاں پر چاریس ساتھ میں چلتے ہیں میں نے اپنے دو دوستوں سے کہا کہ یہ رکھ جو اس وقت میں چل رہا ہے یہ بہت خطرناک روخ ہے اس لیے کہ جو گشوری سے چلچگیٹ کی ٹرین پکڑیں گے جو میں اپنے کو معلوم ہے کہ نہیں کہ میں کون سے کون سے اشتشن آئیے بانہ بھی آئے گا سانٹا گروہ بھی آئے گا خان بھی آئے گا بانہ بھی آئے گا تو جب یہ رکھ شروع ہوا تو اس وقت میں میں نے اپنے دو دوستوں سے کہا اپنے ممبئی کے میں نے کہا کہ دیکھو آپ ادرات کا بہت گہرا تعلق ہے ذمہ داروں کے ساتھ دیں آپ اس مسئلے کو اگر اپنی وجاہت اور تعلق کے ذریعے سے اگر رکھ موڑ سکتے ہو نہ سے ہاں کی طرف تو پورا کام آتیت میں آ جائے گا اور کام برجل سے نکل جائے گا اور اگر یہ نہیں ہوا تو اسی خطرہ آپ سامنے کا لائیں گے کہ کام کو بھی سنبھالنا اور اپنے کو بھی سنبھالنا اور عاملے کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا یہ باتیں اپنے دوستوں سے میں نے اور میں نے کہا کہ یہ اگر آپ لوگ اس پر قابو پا لیے تو یہ آپ کی اللہ کی نگاہ میں اتنی بڑی نیتی ہوگی جو آپ کی نصروں کے کام آئے بہرحال اللہ کو جو مقدر قابو ہوں اور وہ چیز جو ہے وہ بگرتے بگرتے یہاں تک وہ چیز جو آپ کے سامنے ہیں اب اس کے بعد میں جب ساتھیوں نے دیکھا کہ اب اس کو سدھالنا بھی مشکل ہے اور یہاں رہے در کام کرنا بھی مشکل ہے تو پھر اس کے بعد کام کی حفاظت کے لیے ساتھوں نے ایک اقدام کیا کہ جس کا غدر کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس لئے کہ ایک طرف عملے کو سنبھال نہیں سکتے ایک طرف پہلے حق و مطمئن کر نہیں سکتے تو چاروں نہ چار اپنے آسوں کے ساتھ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کے حفاظت کے لیے ہم کوئی ایسا راستہ انتہار کرے کہ جس سے کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہ ہو کسی کے ساتھ کوئی گرائے جگرہ نہ ہو اور کام کی حفاظت میں ہم اپنی زندگی پسا ہوئے اب یہ جب مرحلے سے جب گزرنا شروع ہوا تو اس کے بعد میں بہت ساری کوششیں ہوئیں جب یہ مرحلہ جو ہے یہ پار دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اچھا رخ دینے کے لیے کوئی کوشش ہو جائے اس کے لیے جو کوشش ہوئی اس میں ایک کوشش تو عرب مہمانوں کی طرف سے ہوئی یہ عرب مہمان جب حج میں ہمارے جماعت کے ہی یہاں سے تو ان کی مہا ملاقات ہو اور اس پانچ ملاقات میں انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ تیہ کیا کہ پندرہ اکٹوبر کو ہم لوگ وہاں آئیں گے اور آ کر کے آپ سے بھی بات کریں گے اور آپ کے ساتھی جو آپ سے ناراض ہیں اور کسی وجہ سے جو ہے ان کو غلط فیمیاں ہیں ان سے بھی بات کریں یہ تیہ ہو گیا وہاں پر حج میں اور تیہ ہونے کے بعد میں وہ جماعت واپس آگئی گی اب یہ لوگ جو ہے وہ اپنے وقت پر یہاں پر پہنچے زمدین میں اور پہنچ کر کے انہوں نے مسافے کا وقت تھا جماعت کی روانگی تھا تو یہ لوگ بھی لائے میں لے ایک جگر بھی مسافہ کیا بہرحال مسافہ ہو گیا لیکن ان مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ صد محری کے ساتھ میں ہمارا مسافہ ہوا اور وہ میں عام طور پر جو استقبال ہوتا ہے دوسرے کی ملاقات کا ملنے کا وہ کوئی چیز وہ کہتے ہیں ہم کو نظر نہیں آئے بلکل صد محری جیسے عام آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد کھانے پر جمع ہو گئے کھانے کے بعد کی جو ہے وہ مولانا اٹھ کر کے جانے لگے تو یہ لوگ بھی جو سب کھان چھوڑ کر پیچھے ہو گئے اور جو گلی ہے مولانا کی کمرے تک جانے کی اس کے ادھر میں مولانا سے یوں کہا کہ مولانا ہم لوگ تو آپ سے جو معاہدہ ہوا تھا مندرہ تاریخ کو آنے کا آپ نے کہا تھا مجھ سے پہلے بات کرنا لہٰذا ہم لوگ اس کے لئے دو دن پہلے آئیں گے دیرہ تاریخ مولانا نے کہا کہ کوئی بات کوئی واجہ نہیں کچھ بھی نہیں اور اس کی ضبط بھی نہیں اور تم لوگ اس کے حال بھی نہیں ہو اور تم جانے والوں سے کہو کہ اگر تم کو ضبط دے تو آجاؤ مرکس کوئی کی ضبط نہیں ہے اور کوئی بات کرنے کی ضبط نہیں ہے جنگے ہو اگر یہاں عامال کے ساتھ نہیں جڑنا ہے عامال میں لگنا ہے تو یہاں ہو اور کوئی بات کرنے کیلئے آنے کی ضبط نہیں ہے اور اتنا زور سے ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ سمیندہ ہو گئے کہ بھئی ہم کو سنائے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہ عجزہ مدین کی مجموع کو سنائے گا بہرحال یہ بات ہو گئی اس کے بعد میں یہ لوگ آ گئے جب ان لوگوں نے یہ تیہ کیا تھا تو اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ بھی آپ لوگ کی دلی میں رہنا تو کچھ لوگ سفر میں تھے سفر میں سے دلی آ گئے کچھ لوگ اپنے ملک میں تھے تو ملک سے اپنی مصروفیں چھوڑ کر وہاں آ گئے کہ بھئی اگر کوئی چیز صحیح طریقے سے ہو جاتی ہے تو اپنے کو ضرور کرنا ہے اس لئے کہ ہم تو کوئی افتلاف کی بنیاد نہیں ہے صرف کام ہیں اور کچھ نہیں نہ کوئی ذاتی کسی سے افتلاف ہے نہ کسی جگہ سے افتلاف ہے صرف کام کا مفاد کسی چیز میں ہے اس کے لئے الگ ہوئے ہیں اگر وہ مسئلہ اب ہو جاتا ہے تو ہم تو یہ اثر کے پر جانے کے لئے تیار ہیں تو وہ لوگ بھی سارے پہنگے تھے پہلے ہوئے تھی جگہ پر تو مہماروں نے آگر گاربزاری سنائی کہ ہماری ملاقات کا تو یہ نتیجہ ہوا یعنی کوئی مصبت نتیجہ اس کا نکلا لی تو ان سے کہا گیا کہ مصبت نتیجہ نہیں نکلا تو آپ لوگ چلے جاؤ تب کیوں مریشان ہوتے ہو آپ لوگ آپ لوگ چلے جاؤ تو ان لوگ کہا کہ نہیں ہم تو آئے لیے تو اور کوشش کریں اور کوشش کے اندر میں ایک واسطہ بنائیں کہ بھئی تم لوگ تو جا کر مد بک لو وہ ایک ساتھی اور ہے جو ذمہ داروں کا میٹے ہیں وہاں رہتے ہیں ان سے کہا تو ان کے ذریعے ساتھ آئیں تو انہوں نے گھنٹا جا کر کے بات چیت کیا ہوتا ترا کیا اخیر میں جو ہے وہ اس بات مجلس پر اس بات پر ختم ہوئی کہ وہ لوگ جو ہے وہ مہمان یہاں کھانے کے لیے آسکتے ہیں آمال کے لیے آسکتے ہیں لیکن وہ پس یہاں آگر کوئی موضوع نہیں چھڑ سکتے اس کے سامنے تو سارے حق کی جو باتیں وہ یہاں نہیں کر سکتے کہ اگر وہ یہاں کریں گے اور مجھے کریں گے تو اس کے بہت اچھے ندائیں کورا تب نہیں ہو جائے بلکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ گھنٹے کے اندر اندر میں رضا ہوتیم بیواتیوں سے بھر جائے اور ان کا یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے تو یہ کوشش بھی ان کی ناکہ موضوع اس کے بعد انہوں نے کسری کوشش کیا کچھ اور ذمہ داروں کے ساتھ میں کچھ بیچ کرتے تو انہوں نے آ کر کے صبح میں ان کو ملے اور ان کے سامنے باتجیت کیا ہو کہا کہ دیکھو ہم تو مولانا بھی بلانے سے یہاں پر آئیں گے آپ اسے پہیں گے یہ لوگ بھی یہاں موجود ہے بیٹھ کر کے اس کو سمجھتے کے آپس میں اور جو اشکال ہو اس کو رفع کر دیجئے اور ہم کو کون کر کے بتا دے تو ہم ان کو بتا دیں گے تو اپنا وقت ملا دیں گے نہیں تو یہ شام کو جانے والے ہیں تو وہاں سے کوئی بھی جواب آیا نہیں جواب تو نہیں آیا اوپر سے ان کے لئے مشکلات بھی پیدا ہوئی اور مشکلات یہ پیدا ہوئی کہ اس بوٹر کے اندر میں جہاں گیس لاؤت میں یہ پھیرے ہوئے تھے وہاں پر پولیس کی بٹارین آگیا اور انہوں نے آ کر ان کی تحقیق شروع کیا کہ تمہارے پاسپورٹ آگے ہیں اور کیا ہے تمہارے پاس رامان کیا ہے کہ آل ایک کام کیوں آئے ہو یہ سارا شروع ہو برحال وہ چلے گئے کہاں ہم اور لوگوں کے ساتھیں بھی آئے یہ تمہارے تحقیق کرنے کی لئے تو ہوتل کے منیجر نے فون کر کے پوچھا پولیس ریشن سے کہ بھی تمہاری جو ریکوائیمنٹ ہے وہ ہم سب پوری کر چکے دیں یعنی کوئی باہر کا آدمی آدھر کسی ہوتل میں ٹھہتا ہے ہوتل والوں کی ذمہ ہوتا ہے کہ چھوڑیس گھنڈے کے اندر اندر میں اس کا ایڈریس اور اس کا پاسپورٹ کا جاروک سے وہ بھجوا دیں تو ہم تے سارا بھجوا چکے دیں پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا دوت دے چاہیے ہماری ہوتل کو بجزام کرنے کی لئے پولیس کے آنے کی اس نے کہا کہ وہ غیر معلوق جگہ سے ہم کو کون آیا تھا کہ کچھ غلط لوگ آ کر کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں بہت ہم اس کے انتواری کے لئے تمہارے پاس میں آئے ہیں ہم غلط لوگ ہیں کہ یہاں اس رگیس ٹاؤز میں آ کر کے پھرے گئے ہیں بارال بچانے وہ لوگ کے علاچہ بارال ایک کوشش یہ ہوئی اس کے بعد میں دوسری کوشش یہ ہوئی کہ ابھی رائبین کے اشتماع میں الحمدللہ دونوں اشتماع میں تقریباً آٹھ لاکھ کا مجموع تھا تقریباً آٹھ لاکھ کا مجموع تھا اور تقریباً ساتھ سے آٹھ ہزار کا مجموع پچاسی ملکوں کا تھا پچاسی ملکوں کے لوگ یہاں پر اشتماع میں کوئی پہلے اشتماع میں کوئی دوسری اشتماع میں اس طریقے سے ساتھ ہزار کا مجموع اور پچاسی ملکوں کے لوگ اور آٹھ لاکھ کا دو اشتماع میں مجموع تھا پہلا مجموعہ جو ہے وہ زیادہ تھا دوسرے میں تھوڑا کم تھا لیکن دوروں کا ملاکت آٹھ لاکھ کا مجموع تھا وہاں سے ایک سو درد جماعتیں سال کی نقیل اور پچھتر جماعتیں جو ہے وہ سات مہینے کی نکلیں جو ان کے ملکوں میں نکلنے کا رواز ہے وہ لوگ چار مہینے کیلئے نہیں لیاتے وہ لوگ سات مہینے کیلئے جاتے ہیں تو اس پچھتر جماعتیں جو ہے وہ سات مہینے کیلئے نکلیں اور اسی کے ساتھ میں دوسری جو جماعتیں چلے کی اور چار مہینے کی اور کبھو بیش وقت میں نکلیں سب بلا کر بیانیس سو جماعتیں جو ہے وہ یہ دونوں اشتماعات سے لیں اب اس اجتماعات کے دوران میں حاجی صاحب نے ان قرآنوں کی مجلس پہ ان کی ایک انفق قیام گاہ ہوتی ہے حویلی کرتے ہیں جگہ ہے اجتماعات سے ملکل لگ کر وہاں پر یہ جو ملکوں کی شورہ آتی ہے ان کا قیام وہاں ہوتا ہے اور مہمانوں کا اور جو دوسری جماعتیں ہوتی ہے ان کے لئے بھی خصوصی اتظام ہوتا ہے تو یہ شورہ کے لوگ ایک دائرے میں رہتے ہیں تو وہاں پر حاجی صاحب نے دو مطبع بات کیا اس میں بہت ساری باتیں کام کی کہیں انہوں نے لیکن اس مجمع میں سے کچھ لوگوں نے صرف ایک بات لیا اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دی کہ حاجی صاحب نے یوں کہا ہے کہ سب استفاد کر کے نظام الدین چلے جاؤں بس اتنی سی بات کیے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلا دی حالانکہ حاجی صاحب نے اس کے ساتھ اور بات نہیں فرمائی تھی اور حاجی صاحب جو ہے وہ ان کا پچاس سال کا ساتھ سال کا معمول ہے کہ ہر جماعت کو یہی کہتے ہیں کہ نظام الدین جاؤ میواز جاؤ دو آبا جاؤ اس لئے کہ یہ علاقہ اپنے بزرگوں کی محنت کا علاقہ ہے تو ان کے معمول میں یہ چیز داخل ہے کیسے بھی حالہ تو وہ یہی بات کہنی ہے جب یہ بات یہ سامنے آئی ہے اور ساتھوں نے اس کا غلط روح دیا پھر شورا کے لوگ جمع ہوئے پھر شورا کی تکبیر ہوئی تھی اس میں سے نو لوگ وہاں پر موجود تھے وقت اچھار آتی اس میں نہیں تھے اچھا وہاں اجتماع بھی جانے کے لئے وہاں سے دعوت نامہ نظام الدین بھی آیا وہاں ناپر کیسے وہ لوگوں کا معمول تھا کہ ہر سال وہ دعوت نامہ بھیجتے ہیں کہ میں آپ کے یہاں سے کون کون ساتھی آئیں گے اس کی ڈیٹیل آپ ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم کونٹی ویزا کی کوشش کریں اس لئے کہ ان کو تقریباً دو مہینے کا وقت لگتا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اخد لکھا اور انہوں نے ساتھیوں کے بعد بھی لکھا کہ میں آپ لوگ بھی یہ ساتھیوں کو مناسب سمجھتے ہیں اس اجتماع میں آنے کے لئے ان کے نام بھی دیں وہ یہاں سے بھی نام دیئے گئے وہاں سے نام دینے میں بہت داخل ہو گئے لازم میں تو مولانا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ دس آدمی جائیں گے یا گیرہ آتی جائیں گے بارہال وہ دس آدمی وہ آئے اور دو ساتھی بعد میں آئے اس طرح بارہال ساتھی آئے وہاں سے اور یہاں سے تقریباً 20-22 ساتھی یہاں سے بارہال اجتماع جو ہے وہ آتیت سے ہو گیا جو نو جب اجتماع کے دوران میں آجی صاحب کی دو تی پر تباہ بات بھی اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ بھی نظام الدین جانا چاہیے اس لئے کہ وہاں پر جو ہے مزروں کی قربانی کے اثرات ہیں تو ساتھوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحیح وضاحت بھونی تھی تو آپ اس کی وضاحت کے لئے کیا کرنا تو اس کے لئے شورا کے لوگ بیٹھے جو سارے بندیسوں میں شہید تھے انہوں نے کہا کہ حقی صاحب نے جو باتیں کیا ہے وہ باتیں ساری کلم بن کی جائے اور کلم بن کر کے اس تحریر کو مولانا کے پاس دے جا جائے اور مولانا سے درخواست کی جائے یہاں پر آنے کی تاکہ یہاں پر جو بھی مسائلیں ہم بیٹھ کر کے سوچ لیں گے جس کے لئے وہ ایک خط بنایا جمعہ داروں نے شورا کی اور مولانا ایک آدمی کو لے کر دے یہاں نظام الدین دے جائے مولانا کو بھی دعوت دو کہ حضی صاحبی آپ کو یاد کر رہے ساتھی بھی آپ کو یاد کر رہے آپ ضرور تشریف لائے ایک اجتماع نکل گیا ہے دوسرا اجتماع میں آپ آجائے مزر کا انتظام تو پہلے سے ہو جو کر رہی تھا اس لئے تو پہلے سے ان کی کوشش انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور یہ خط بھی ہے ان کو دے اور ان کو ساتھ میں لے کر آئے یہ خط کا جواب لے کر آئے بہرحال انہوں نے ایک ساتھی جو آیا اس کے ساتھ مولانا کیانے کے لئے تیار نہیں ہوئی جو سلمان یہ ہے کہ جو خط کا جواب دینا تھا وہ تحریر میں تو نہیں دیا لیکن زبانی جو جواب آتی ہے وہ مصفت انداز میں دینے کی وجہے ایسے منفی انداز کے دیئے کہ جس کی وجہ سے دوریاں اور پڑھے اور مقاہمت کے امکانات ختم ہوئے حالانکہ روح تو یہ ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ کوئی ایسا مصفت اس کے جوابات ہوتے کہ جس میں دوری کم ہو اور مقاہمت کی کوئی امکان پیدا ہو جائے تو اس کے بجائے ایسا وہ بہرحال وہ خط کی جو ہے وہ موجود ہے جو مولانا کو لے کر اس کے بعد میں جواہاں کے ذمہ دار ساتھی جمع ہوئے اور یہ شورا کے ساتھی جو نو ساتھی تھے اور جمع ہو کر کہ انہوں نے سوچا کہ ان حالات میں اور طرفی کی کیا شکل جبکہ ایک طرف ہمارا مجموعری دن بدن بکھر رہا ہے اور اس کے ارزم میں بھی تقابل کی شکل پیدا ہو رہی ہے حالانکہ یہ تو پیدا نہیں ہونی چاہیے ایک ہی مسئلہ کے لوگ ہے ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کے بعد تقابل کی کوئی شکل تو ہونا نہیں چاہیے کہ یہ اس کو منا کرے یہ اس کو برا کہے یہ چیز تو ہمارے کام میں ہونا نہیں چاہیے تو اب اس لوگ میں کام کے حفاظت کیلئے کیا شکل کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ سب شورا کے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر انہوں نے کچھ چیزیں دے گیا اور وہ تیہے کر کے اس کو تحریر میں لاکھ کرتے وہاں پر جو قرآنوں کا مجمع تھا اس پورے مجمع کے ساتھ ایک تو مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا جبکہ منگلہ دیش علم نہیں ہوا تھا اس وقت میں وہاں پر جو مسجد کے اندر میں ایک بیان ہوا تھا وہ بیان پڑھ کر سنائے گیا اور اس کے بعد وہ تحریر سنائے گی یہ دو تحریر میں میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کو بات میں سنا سو لیکن اس لکھ میں ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سمجھنے کی دو چار بات کہہ کرتے پھر میں وہ خط آپ کو سنا جاتا ہوں اس لکھ میں میرے دوستو جب ہم اتلاع سے گزر رہے ہیں اور یہ حالات یہ سمجھو کہ مقدرات سے جو ہو گئے مقدر میں جو ہوتی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اب اس کے اسباب کیا ہے ان اسباب میں بھی ہم کو علجنا نہیں اور علج کر کسی کی یہ عید جو ہی نہیں کرنا ہے کسی کے بارے میں زبان یا غلط بھولنا نہیں اب اس وقت میں ہم کو یہ سویتا ہے کہ ہم کیسے سنبھل جاوے اس محنت میں اور ہمارا کام کیسا سنبھل جا رہے اور اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں اس لئے کہ یہ ذمہ داری کسی ایک پر پر یا کسی ایک جماعت پر نہیں بلکہ یہ ذمہ داری پوری امت پر ہے اور امت کے خاص کر کے اس لفتے کے ساتھ ہے کہ جس لفتے کو اللہ نے اس نمت میں لگا رکھا ہے تو اب اس وقت میں اس کام کے بچانے کی اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کیا شکل ہے اس کام کو بچانے کی اور بچنے کی شکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھی گروہ بندی کرنے کے بجائے یہ اس گروہ کا آدمی ہے یہ اس گروہ کا آدمی ہے مفاقی بندی اور عصبین کا شکار ہونے کے بجائے ہم کام کو سمجھے اور کام سے جوڑے اور کام سے لوگوں کو جھوڑیں اس لئے کہ کام کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر ہم کسی بھی غلط چیز کو بھی لے لے گے صحیح چیز کو بھی نہیں لے اس لئے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دعا مانگیں رب زدنی علمہ اللہ مجھے علم دے یعنی سمجھ دے سمجھ محور بڑی اللہ کی طرف سے نعمت دے ایک آدمی کو حق کی سمجھ مل جائے کہ یہ حق ہے اس لئے حدیث میں فرمایا دیا اللہ مارین الحق حق ورزق نتباع دو چیزیں مانی گئے اور دو چیزوں سے استعادہ کیا دیا کہا اے اللہ تم یہ حق سمجھا دیں اس لئے کہ حق میں سمجھ میں آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے آج دنیا پر اگر آپ نظر ڈالو گے تو دنیا میں کروڑ ہوئے انسان حق کے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں اور حق سمجھ کے چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو پتا کب چلے گا جب آج پر ہوگی تو پتا چلے گا اس لئے حق سمجھ میں آنا چاہیے دوسری جواں آپ نے جو مانگی کہ حق پر چلنے کی مجھے طاقت دیتی حق سمجھے گا آدمی کب جب کام سمجھا ہوا ہوگا تو پتا چلے گا یہ بات کام کے نفیقی ہے یہ کام کے نقصان تھی جب کام کی سمجھ پیدا کرنے کا سب سے طاقت وطراستہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے والا اللہ سے اپنا تعلق بڑھا گئے جتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا اتنی صحیح رہبری اللہ کی طرف سے ہوگی یہ پتی کم کی بات ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اَوَمَيُّ اُمِن بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَا وَمَا جِسْكَا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اللہ اس سے جلکی رہبری کریں گے اس لئے بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زبردست رہبری کیا کہ حالات زاہری بسارت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آتے ہیں قرآن پڑھے تو کہیں گے کہ یہ آیت ہے حدیث پڑھے تو کہیں کہ یہ آیت ہے یہ حدیث ہے اور اگر کوئی موضوع حدیث پیش کرے تو وہ کہیں کہ یہ حدیث بھی نہیں ہے یہ قرآن بھی نہیں ہے اس لئے بھی اس کو اندھو رہی بھی نہیں ہے اس لئے کی اللہ کی طرف سے بصیرت جو ہے وہ ملتی ہے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہم اپنا تعلق بڑھیں اور اللہ سے تعلق کے بڑھانے کے لئے دو ہی راستے ہیں انفراضی عمال ہیں اجتماعی عمال ہیں انفراضی عمال بھی واضح ہیں اجتماعی عمال بھی واضح ہیں یہ دونوں میں ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں اپنے آپ کو قابل بنائیں ایمان والوں کو تربیتیں انفراضی عمال بھی اجتماعی عمال ہیں اور اس کو پورا کریں اس لئے جہاں دورے کام سے کبھی تربیت مکمل نہیں ہوتی سارے کام کیے جائے اور روز کیے جائے تو آن بھی جو ہے وہ بنتا چلا جائے اس لئے ایک راستہ تو حق تک پہنچنے کا اللہ سے اپنا تعلق بڑھا گا ہے دوسرا راستہ میرے دوستو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس محنت کی کمی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اس درجے تک ہم نہیں پہنچے ہیں تو اپنی یہاں شہر میں اپنی یہاں ملک میں ایسے علماء ربانین ہیں جن سے آپ حق نہ حق کو جا کر سمجھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے یہاں امانتدار ایسے پرانے لوگ موجود ہیں جو بڑھوں کی صحبت یادتا لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کام کے نفی کی ہے نقصان کی تاکہ کام سے ہم جڑیں کام کے ساتھ لوگوں کو جڑیں کام کے نفی کی بات کہیں سے بھی آئے کوئی مروب بندی کی ضرورت ہی نہیں ہے کام کے نفی کی بات کسی جگہ سے آئے کسی فردس کے بات سے آئے کسی جماعت کے بات آئے کسی مجمع کی طرف سے آئے سے اس کو لیے تھے اور کام کے نقصان کی بات کہیں سے بھی آئے اس کو چھوڑ دیئے اس لئے کہ اللہ کے یہاں کسی بھی آدمی کی نجات جو ہوگی وہ صرف حق کے اتباع سے ہوگی اور حق ایک ہی ہوتا ہے جو نہیں ہوتی اس لئے اللہ نے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَعَبَعَدَ الْحَقِ فرمائے حق کے بعد کیا ہے فرمائے گبرا ہی ہے اس کے بعد میں کچھ نہیں ہے تو اس لئے میرے دوستو اس لئے اس لئے کا تقاضی ہے کہ ہم کام کے ساتھ جوڑیں کام کو سمجھیں کام کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور کسی پسند کی کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اس لئے کہ اس لئے جو روح ہے وہ تو اتنا غلط روح ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے کام کو زبا کرنے والا روح ہے جو روح اس وقت میں قائم کیا جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کام کو زبا کرنے کا روح ہے اور کام کو پچاسوں سال تیچھے دھجرنے والا روح ہے کیسے لوگ کے جن کے اوپر پورا پورا اعتماد تھا آج ان سے اعتماد مجرور ہو گیا اور پتہ ان کے بارے میں ایسے ایسے نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ملنے والوں کے لئے بھی نامناسب الفاظ اور ان کے لئے بھی نامناسب الفاظ یہ اچھی علامت نہیں ہے اور تبلیغ کے اندر میں مہنیت کرنے کے باوجود سمجھ کچھ بھی نہ آنے کی علامت اس لئے ان سالی چیزوں سے بجتے ہوئے ہم کام کے مفاد پر اور کام پر جمع کریں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرح سے ہماری اور کام کی اور پوری عمد کی حفاظت پر آئے اب اس کے ساتھ میں میرے دوستو حجی صاحب حقود اعتماد سے یو بارے برما لیتے پھر اس وقت میں اپنے عاملے کو سب سے زیادہ استخبار بڑھانا چاہیے فرما استخبار سارے مسائل کا حل ہے اور ساری تنگیوں سے نکلنے کا حل ہے فید جو اپنے اترانی شماعی عمال کی بابندی کے ساتھ نے استخبار کی ہم تسرت کریں اور اللہ کے سامنے دعاوں کو خوب بڑھائیں آہوزاری کو اللہ کے سامنے بڑھائیں اس لیے کہ رونا یہ بہت بڑا کیمیا ہے بڑے بڑے مسئلے جو بڑی بڑی طاقتوں سے حل نہیں ہوتے ہیں وہ رونے کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں آپ تو واقعہ سنتے ہیں کتابوں میں ایک اللہ والوں کا بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا ان کے بعد دنے کے لئے کچھ سائی نہیں تو سارے قرض کا جمع ہو گئے ان کے پاس میں اور سب لوگ ان کو برا بلا کہہ رہے تھے اتنے میں ایک لڑکا جو ہے وہ کچھ سامان بیجنے کے لئے آیا سامان بیجنے کی تو انہوں نے سارا سامان کہا لو اور اس کو سب کو کھلا دوں میرے مہمانے کو کب پیسہ تھا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے تو بھی یہ لائن میں بیٹھ جائے یہ لوگ کی لائن میں پیسے کیلئے بیٹھے ہوئے اب وہ بچہ تھا اس نے رونا شروع کیا میری ماں سے مجھے مارے گی اور میرا باپ مارے کہا میں پیسہ لے کرنے جا ہوں گا تو میرا چورہ نے جڑا ہو رونا دونا شروع کیا پر تھوڑی دیر ہوئی کہ اتنی رقم آئی کہ بچے کو بھی مل جائے اور سارے کارک کاؤں کو بھی مل جائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ تم میں اور میرے دونوں میں کوئی روڑے والا نہیں تھی یہ بچہ آیا اس نے رویا اس کی وجہ سے ہم سب کے مسئلے حل ہوئے اور رونے کے لئے ولی ہونا بھی شرط نہیں اور بالک ہونا اس بھی شرط نہیں لیکن رونا اتنا کیمیا ہے کہ رونے کے ذریعے سے اس سے مسائل کرو کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ اپنے آخری زمانے میں جب ساری باطل طاقت جمع ہو گئی دو بارہ مسجد کو واپس لینے کیلئے انہوں نے دائم آئے دیکھا کہ کوئی طاقت ان کو نظر نہیں آئی اپنے آخری عمر میں کہ سارا مجمع مجمع بھی نہیں ہے طاقت بھی نہیں ہے تو کیا کریں تو پوری رات مسجد میں مسجد اقصہ میں نماز میں اور اللہ کے سامنے آہو زاری میں رہے صبح میں پجر کے وقت میں ایک اللہ والے آئے اور انہوں نے آ کر کے آ کر کے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ وسیو کہا کہ صلاح الدین خود پہن ہو جاؤ تمہارے رات کے آسوں میں اللہ نے اہل باطل کے بہری بیڑے کو جو طاقت تمہارے مقابلے میں آ رہے تھی اس کو تمہارے آسوں میں دوبا دیا تو آسوں سے اتنا بڑا کام ہوگا اس لئے ہم اللہ کے سامنے دعا کو بڑھائے محنت کو بڑھائے استقبات کو بڑھائے یہ ہمارے ان مسائل کا حل ہے تیری میری کرنا یہ ذرا بھی مسئل کا حل نہیں کسی بھی آسی کو کوئی ائیسی بات نہیں کرنا چاہئے کہ جس کی وجہ سے دھوریاں بڑھے بلکہ ائیسی بات کرنا چاہئے کہ جس کی وجہ سے کام کرنے والوں میں آپس میں دور بڑھے اللہ ہم سب کو اس کی توقع پڑھا کیوں بھائی اس کے لئے سارا مجموع تیار ہے انشاءاللہ محنت کا صحیح رکھ بھی خائم کریں گے اپنی مسئلوں میں اور تیری میری سے بھی بچیں گے اور دعا بھی بڑھائیں گے اور اللہ کے سامنے رونا سنا بھی بڑھائیں گے اب میں یہ دو خط ہے جو آپ کو مل کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس وقت میں یہ لوگوں نے دانت کے حفاظت کے لئے کیا جو ہے وہ اتضامات کیے ہیں تاکہ کسی قسم کی بھی الجنب ہونے کے بجائے کام صحیح رکھ پر آئے اس میں بہلا قد تو وہ ہے جو مولانا سعج صاحب کو لکھا گیا تھا وہ بڑھتا سنا دیتا ہوں تاکہ حاضرات کی طرف سے جو باتیں کہی گئی تھی وہ باتیں بھی اس میں آ جائے اور اس کے علاوہ جو اشکالات لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ اشکالات کی رفع ہو جائے عزیزم محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے بذر و احسان سے امید ہے کہ آپ کے مزاجی ارامی باعت بیت ہوں گے محترم حاجی محمد عبدالوحاب صاحب مجدد ذرول علی نے کل محرقہ 6 نومبر دوہزار سولہ بعض نماز مغرب مبالب کے ذمہ دار حضرات اخباب کے مجمع بیرائن فرمایا اور سب کام کرنے والوں کو نظام الدین جانے کی طرف متوجہ فرمایا اور ساتھ ساتھ چند بنیادی امور کو خاص طور پر بیان کرنا مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ پہلی بات مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر دو مشورہ نظام الدین میں ہوا تھا اس میں حضر جی رحمت اللہ علیہ کی پوری شورا کا اس پر اختفاف ہوا تھا کہ یہ کام شورا کے مشورے سے جلے گا اور کوئی بھی امید نہ ہوگا اور نظام الدین میں بیعات نہ ہوگی دوسری بات جو طے ہوئی تھی مدیشتہ اجتماع نومبر 2015 کے موقع پر میں نے اخبار کے مشورے سے شورا کی تکمیل کی اور اس پر میں نے 101 منطبہ اللہ مخیر لی وقتلی پر تک دستخط دی اس لیے کہ لوگ یہ در کہہ رہے تھے ساری دنیا میں کہ حاجی صاحب یہ دستخط نہیں ہے بلکہ یہ بھوگر سے اور کوئی بنا نہیں ہے صرف لوگوں نے اوپر اوپر یہ کام کیا ہے تو حاجی صاحب نے اس کی وضاحت کیا کہ یہ مشورے سے میں نے بنایا ہوں اور اس پر میں نے ہی دستخط ہے کسی اور کے جانی نہیں اس لیے بات یہ ہے کہ سب شورا والے جس پر متفق ہو وہ بات چلائی جاؤں تو اقیقا مولونا عیسیب صاحب رمض اللہ علیہ کے زمانے میں جب ملکوں کے احباد اپنے عمور پیش کرتے تو مولونا عیسیب صاحب رمض اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارے کچھ مشورے والے مکہ مترمہ میں ہیں کچھ مدینہ مدورہ میں ہیں اور کچھ پڑوس میں ہیں ہم سب جب جمع ہوں گے تو ان عمور پر مشورہ کریں مولونا عیسیب صاحب رمض اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کے کام کی یہ شکل تھی پھر مولونا عینام الحسن صاحب کے زمانے میں ملکوں کے احباد سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے عمور نظام الدین لے کے اس کی نقل رائے لیٹھے مولونا عینام الحسن صاحب اس پر ہماری رائے لے کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے اب ہندوستان والے ہماری رائے کچھ لے ہی نہیں برسوں سے ہم سبر کر رہے ہیں اور استقبار کر رہے ہیں کام کا روح یہاں سے بدلاتے ہیں دوسرے سے جو کارلپت تھا آپ نشنا کرنا سمجھنا یہ فرمایا کم ہو گیا حاجی صاحب کے ان اشادات سے یہ بات واضح ہوئی کہ کام اپنے اکابر کے نحج اور تنی ٹیپر کیا جائے اور اس میں کوئی ترمیم اور اضافہ شورہ کے اتفاق کے بغیر نہ ہو شورہ کے تطمیر والی تحریر پر آپ کے دستخط ہوں اور حاجی صاحب کے پچھلے قد محورتہ چار جنوری جو ہزار سولہ کے مطابق نظام الدین کی شورہ میں لیے گئے پانچ احباب ہی نظام الدین کے امور کے سالے سلسلے میں نوبت بنوبت کے اصل بنتے رہی ان امور پر شورہ کے یہاں موجودہ جملہ نو احباب متفق تھے آپ اس کو منظور فرما لیں تو یہ احباب بخوشی نظام الدین آنے کو تیار ہیں یعنی ساتھوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ باتیں تے ہو جاتی ہیں تو گھر بھی کوئی نہیں جائے گا یہاں سے سیدھا یہ نظام الدین جائیے اور وہاں جا کر اپنا کام شروع کریں انشاءاللہ اس طرح سے کام کرنا آپس میں جو اور محفظ اور کام کی ترقیقہ ذریعہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں اور اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق محمد فرمائے آمین اس کے نیچے جو ہے وہ دستقات ہے سب کے نو آدمیوں کے اور نیچے لکھا ہے حاجی صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ نظام الدین اور رائعبت والے خوب رو رو کر اللہ سے دعائے مانتے ہیں پھر یہ دوسرا قدر شوراہ والوں نے بیعت کر کے یہ مردد کیا مولدکہ چار تا تیرہ نومتا دوہزار سولہ و مطابق تین تا بارہ سفر رائعبت کے اجتماع میں شوراہ کے نو حضرات بے فرقی ہی تعالی جمع ہوئے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آلی جہد و جہد کی طرفی کے لیے اور ہر امتی کو اس محنت پر عاملی طور پر ڈالنے کے لیے درجہ زیر تفتیب کو مفید سمجھا گیا اس کام کو جن بنیادوں اور رسولوں پر حضرت فرانہ علیہ صاحب و حضرت فرانہ عیسید صاحب و حضرت فرانہ نعمل حسن صاحب نے اٹھایا اور چلایا ہے حضرت اور طریق ایکاتھ اور حصوروں کی پابتی کرتے ہوئے کام کرنا انتہائی ضروری ہے پہلی بات موجودہ حالات میں ممالک کی ذمہ دار اخبار کی طرف سے انہیں بے شامدہ چند مسائل کی وضاحت طلب کرنے پر شوراہ کے حضرات نے درجہ زیر تفتیب کو ضروری اور مقید طرح حیال کرمایا نمبر ایک ممالک کے امور صرف ان مواقع پر لیے جائیں جہاں شوراہ کے اکثر اخبار موجود ہو اور پرحال یہ دو مواقع رائے رنگ اور ٹنگی کے ہیں جس میں عام شوراہ کے ساتھی بھی ہوتے ہیں اور دنیا کی پرانے لوگ بھی ہوتے ہیں پہلی بات جنسلی بات شوراہ کے کسی فرد کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اجتماعی طور پر پوری شوراہ کی طرف رجوع کیا جائے اور شوراہ کی حسنیت کی رائے پر فیصل ہو ممالک میں کام کرنے والے اخبار کا اس محور میں آ کر وقت لگاتے رہنا بہت اہم دی جس کے لئے یہ ترقیب دے ہوئی تھی کہ ممالک کے احباب کے ایک سال اپنے کنٹ میں جسرے سال ہندو پاک اور کمرہ دیش میں اور تیسرے سال دیگر ممالک میں اپنا سالانہ وقت لگایا کرے ہر دو سال بعد ممالک کے ذمہ دار احباب کی بستی نظام الدین آمد حضرت مولانا محمد اناف الحسن صاحب رحمت اللہ علی کی بیماری و معذوری کی وجہ سے شروع ہوئی اب اس کی ضرورت نہیں رہی اس کے بجائے اوپر ذکر کی گئی ترقیب پر ہی اس ماحول میں آ کر وقت لگانا زیادہ بھوپی رہی یعنی دو تین دن کے لئے آنے کے بجائے اپنا چلہ سال تین سال میں ایک مرتبہ یہاں لگا ہوئے اس قیزہ میں اور ایک سال اپنے ملک میں لگا ہوئے اور ایک سال باہر کی ملکوں میں لگا ہوئے مزیدوار کام کو صحیح اور مضبط روپ پر لانے کے لئے کوشش کی جائے کہ ہر مزید سے مکمل جماعت نکلے ممالک کے ذمہ دار اخباب اپنے ہاں سے نکلنے والی جماعتوں کے قوائب شورا کے پاس بھیجیں اور شورا کی منظوری کے بعد جماعت بھیجی جائے اور ان جماعتوں کے روپوں کے سلسلے میں متعلقہ ممالک کے ذمہ دار اخباب سے رابطہ فرما نیار کرے دوران سال پیش آفتہ مسائل کے ہر وقت بر وقت حل کے واسطے شورا کے عقابی کی طرف رجوع کیا جائے جسی طرح اپنے ممالک میں جور یا اجتماعات کی تاریخوں کے تعین کے لیے بھی شورا کی طرف رجوع کیا جائے جور یا اجتماعیت کے لیے ہندو کام اور بنگرادیش سے جماعتیں مگوانے کے سلسلے میں بھی شورا کی طرف رجوع کیا جائے آئندہ اپنے تمام عمر کے سلسلے میں سابقہ تیشدہ ترطیب کے مطابق خطوط انہی حضرات کے کے نام بھیجے جائے اور ان کے نقل رائے بھیجے جائے اللہ سبحانہ وتعالی جملہ امور میں ہماری بہترین بہتری فرمائیں اور پوری امت کے لیے ان مسائی کو رشت و ہدایت کا ذریعہ بنائیں آمین اس کے پیچھے یہ نو آدمیوں کے دستخط ہیں مولانا یعقوب صاحب ہے مولانا احمد دار صاحب ہے مولانا سحیل الرحسن صاحب ہے اور فروس کے مولانا نظر الرحمن صاحب ہے مولانا عبد الرحمن ہے مولانا عبداللہ خرشید ہے اور مولانا زیاؤلہ عبداللہ خرشید ہے مولانا عبداللہ خرشم country مولاناہ موسیقی خاموش تو لہے جو موسیقی خاموش ہے تمہیں احمد ہم کہہ کہہ احمد ہوا ہوا کیات합 میں been لیکن مہ جودہ Dude موسیقی خاموش ہے موسیقی 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 دیکھو بھائی ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی بات صحیح طریقہ سے کرنی ہے ہر بات کے دوروں کو ہوتے ہیں ماں کو ماں بھی کہہ سکتے ہیں بات کی بیوی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر بات کی بیوی کیوں گے تو جوتے ملیں گے اور ماں کو ماں کریں گے تو پیار دلیں گے اس لئے ہر بات کو اپنے کو اچھے طریقے سے کرنا ہے ہم کو نہ انتشار کرنا ہے نہ اختلاف کرنا ہے کہیں موقع ہو تو اس کو مصفت ادلال میں لوگوں کے سامنے لکھنا ہے اور کسی بھی انتشار سے ہم کو بچنا ہے میں نے بہت بہت بند الفاظ میں یہ باتیں کہیں اس لئے کہ اس وقت میں جو رخ ہے وہ تکراؤ کا ہی رخ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اس تکراؤ کے رخ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم کام میں لگیں اور اس کے لئے اپنی قوت برداشت کو بڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا ہے تو آپ نے کتنا برداشت کیا ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے تو یہ اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم کریں گے اور بات کو اچھے رخ سے انشاءاللہ موقع محل سے جس کو بھی اللہ توفیر دے ضرور کہنا چاہیے لیکن اس میں یہ بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بات یہ کرنے سے کوئی جتنا نہ ہو اس لئے کہ بات تو حق حق کو حق طریقے سے کہیں گے اور فتنے سے بچ جائیں گے تو حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا غلط چیز ختم ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بات کو اس طریقے سے کہا گیا کہ جس کی وجہ سے فتنا ہو گیا تو فتنا جو ہے وہ تو قمضہ سے بھی زیادہ فتر نہ دی اس لئے ابھی انشاءاللہ صورت حال واضح ہوتی رہے گی اور ہر ایک چیز جو ہے وقت کے ساتھ بھلی ہوئی ہے ہر چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ بھی انشاءاللہ وقت پر اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو حدیثہ فعل کرتے آپ براونی امت سے تھوڑا سا کرو اور اللہ سے جعا پڑھاؤ اب دلوشی ریل پڑھو بات کو بکتا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خود دیتا ہے جنس کے ہلکوں میں سنگین کی جوانتی سب بھوگشوری میں چلے ہیں جنس کے ساتھی سو بھنمار کے حسن میں نے جو ان کو جنس کے پہلتا ہوا آپ یقین مانو اللہ کے درمے کے رہا ہوں ساتھی آسو باہر ہے ہمارا وہ مکریس طفتہ ہر ہلکیے کے اندر جب دنگلی میں جوانتی ملاقات کے لئے ان کے سوپنے وقت کے لئے لے تر دے ساتھی بچھارے بیٹھے دے آسو باہر ہے ساتھی کے ہمارے چاہم کو کیا ہو گیا تو ہمارا مجھوہ خاموش ہے تو بولنے گا ہے کیا دوچہ آسو کی وجہ سے ان کی پورا مجھوہ ہمارا رسولی کا شیرازہ بکر جائے گا نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں بکرے گا انشاءاللہ نہیں بکرے گا انشاءاللہ نہیں بکرے گا انشاءاللہ بولیں گے اور یہ انشاءاللہ شیرازہ بکرے گا نہیں اس لئے کہ اس محنت کے پیچھے منو آسو رہے پہائے لے اور مولانا علیہ صاحب رفتہ ڈالے ایک مرتبہ ملتظم پر سے ہشاش ہشاش واپس آئے گا اور واپس آ کرتے انہوں نے جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے یوں کہا کہ میں نے اللہ سے تین دعائیں مانگی تین دعائیں مانگی اور مجھے اس کا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو ضرور قبول کیا ہوگا اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے تیری قیدیت سے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے اس کام کو قبول کرتی اللہ نے اس کام کو آپ قبول کرتی دوسرا یہ کہ جو اس میں ترمیم کرنا چاہے وہ ترمیم اس میں ہوئے نہیں اسی بات دعا مانگی کہ اس کام میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہے تو اس میں ترمیم نہ ہو اس کی حفاظت میں اعتدام کیوں کرتی اسی دعائیں مانگی اور تیسی دعائیں مانگی کہ جو اس کام کو جان کر اس کی مخالبت کرے اللہ اس کے سیراجیں کو بکے دے اور اس کے حالات کو برادہ ادھا کر دے جو اس کام کو سمجھ کر اس کی مخالبت کرے تو اس کے سیراج ایک کو متشف کر دے اور اس کو بکے دے اور فرمایا بینی تیمی دعائیں انشاءاللہ کوئی غلط چند چلنے والی نہیں ہے تھوڑا سا وقت ہے اس میں تھوڑا اپنی کو صبر سے تحمل سے اپنی محنت اور قربانی بڑھا کرتی چلنا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ سارے حالات کو نور بڑھا کر دے اللہ تعالیٰ سے وقتی امید ہے انشاءاللہ کوئی غلطانی کی بات نہیں ہے صرف دعا بڑھا نہیں ہے اور محنت بڑھا لے تو اس کے لئے سب تیار ہیں بھئی اللہ لگا آسان ہمیں جرسیل کاریو کا اچھدی حالت سے امید ہے لہو چلیش محمد کے امید زنانے کے لئے ہمیں بہت بڑھا اچھاد امید صورت ہیں اس میں قلوس کے سنسوں کا بہت حتیسانے دیکھتے ہیں کونے پھلات پھلت کے لئے بڑھا شریعتوں کے لئے پھلات پھلت کے لئے تحمل دیکھتی ہوگر پھلت پھلت جو دیکھو بھئی ایک بات اچھی طرح سمجھ نہیں کی ہے حاجی صاحب کی عمر جو ہے وہ تقریباً نبے سے اوپر کی ہے اور ان کو جسمانی بہت ساری بیماریاں ہیں دیکھیں اس آدمی کا دماغ 25 سال کے جوان کا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لوگ کو جھوکہ کھانا نہیں لوگوں کی باتوں سے کہ وہ سکیا گئے گی آپ سمجھے کہ نہیں یہ دماغ میں سے نکال دینا ابھی ان کا دماغی اس لیم ہوا تھا دوکٹروں نے یہ جزوین دیا ہے کہ اس خودے کا دماغ جو ہے وہ 25 سال کے جوان کا دماغ ہے ابھی بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو آج سے 50 سال پہلے کی بات کرتے ہیں کہ پھلانے سفر میں پھلانے اسٹیشن پر پھلانی جگہ ہم جا رہے تھے اور اس وقت میں مولانا یوسف صاحب نے یہ فرمایا یہ سونی ہوئی بات نہیں کہہ رہا کہ کوئی بات کرما رہے تھے تو اس میں یہ کہا کہ پھلانے سفر میں پھلانے اسٹیشن پر پھلانی جگہ ہم جا رہے تھے تو مولانا یوسف صاحب نے یہ کہا رہے تھے اور یہ اپنے شروع کے واقعات کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ابھی کن یہ جا کر آئے ہیں ہم لوگ جب کبھی بیتے ہیں ان کے ساتھ اور ممبئی کے حالات سناتے ہیں کہ ممبئی میں کیسے کام کیا وہ سارے کوکہ بگا اور اللہ سے کہا گئے بائی اسبائی منصوری کی بات میں نے ان سے یہ کہا اور انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا وہ سوری باتیں آج ایسی سناتے ہیں جسے کل کر گیا تو ایک بات تو آپ اپنے جماعت سے یہ نکال دو کہ یہ سکیا گیا ہے اس لئے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں غلط اس میں کوئی حقیقت نہیں آج بھی اس آدمی کا جماعت بلکل صحیح صالحیح میں اور اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے کہنے کے لائے اب پہلا مشورہ جب ہو گیا تو وہ مشورے پر کسی کو اشکال نہیں ہوا لیکن دوسرے مشورے میں بارال حاجی صاحب کو مہت پتہ نہیں کیا ہوا ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں یہ وہاں کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ تبدیلی کوئی جو ہے وہ نئی چیز نہیں ہے وہاں پر بھی حاجی صاحب اپنی معذوری کی وجہ سے مشورے میں نہیں آتے ساتھی مشورے والے اپنا مشورہ کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہاں پر بھی حاجی صاحب جو ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے یہ دے کیا اس کو ایسا کرو تم یہ کرے تم ایسا کرو تم یہ کرتے ہو ایسا کرو ایسا وہ تبدیلی ہمارے یہاں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے وہاں کے لوگوں پر کہنا ہے مولانا یہ سبھائی افتر وہاں جو ہے انہوں نے حاجی بشیر جو ہے وہاں کے ذمہ دار تھے امیر صاحب تھے اور اس کے حاجی صاحب کے ذمہ دار مولانا انام صاحب کے بنارے سے پہلے مولانا احسان صاحب کے والی صاحب حاجی بشیر تھے تو حاجی بشیر صاحب اپنے آخری عمر میں ان کا دماغی توازم ختم ہو گیا تو حضرت جیر عبدالعالی نے ان کے سامنے ان کی زندگی میں حاجی صاحب کو ذمہ دار بیراد تھا کہ آپ آپ کی ذمہ داری آپ سنبھال ہوگی اس کے چھے سال کے بعد میں حاجی بشیر کا انتقال ہوئے یعنی چھے سال کر وہ زندہ رہے لیکن دماغی توازم خراب ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے بہرحال یہ سبتی نہیں ان کی یہاں ہوتی رہتی ہے لیکن ہماری کے بلکل نہیں ہے تو ہم لوگ پہ ہے حق پہ حاجی صاحب نے جو ہے میں وہ مشورے کے دورہ پہ یہی کہا کہ ہمارے ماحول کے آدمی کا نام دو ہم اس کا بیان دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا بہت سارے بیانات انہوں نے اختے ذمہ بھی رکھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں کے ساتھیوں کے بیانات دیں گے اسی دن شام سے وہاں پہنچنے کے بعد نہیں یعنی حلفیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ یہ ساتھیوں نے جا کر مولانا عزی صاحب کا دماغ ذہن بنایا اور یہ تبدیلی کروائی ہے تو میں غسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ساتھی ان کے پاس نہیں ہے یہ اچھی طرح سمجھیں گے آپ ہمارا کوئی بھی ساتھی حضرت 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 کے پاس جا کر یہ نہیں کہا حضرت آپ نے مشورے پی یہ کیا کیا کہ آپ نے کیوں بتا ان کے مقامی ساتھوں نے کچھ کہا ہوا تو اس کو معلوم نہیں بہرحال وہاں جو تین مشورہ ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر حصر کے بعد وہاں سے خبر آئی کہ فجر کے بعد میں حضی صاحب کا بیان تھا پہلے دن تو اس کی جگہ مولانا اسمائل صاحب کا بیان ہوا مولانا اسمائل صاحب لیٹ آئے تھے پہلے استعمال میں بھی نہیں پہنچے تھے وہ تو ان کا بیان پہلے استعمال میں بھی نہیں ہوا تھا تو وہنی اسماعیل طرف کا بیان ہے اس کے بعد میں جوہے نے وہ دوسرا بیان شام کے وقت میں حاجی صاحب نے اپنے زندگی دیا تھا تو وہ لارس صاحب سے کرائے تھا کہ لارس صاحب جوہے نے وہ بیان کرتی دوسرے دن صبح کا بیان کی جوہے وہ حاجی صاحب نے اپنے زندگی رکھا تھا تو وہ قبر بیجی بھی عبدالرحمن کرے گا زہر کے بعد میں مولی عبد الرحمن رائبن کا بیان تھا تو اس کے بجائے میاجی عزمت سے بیان کر آئی حصر کے بعد میں وہاں کے کسی مقامی ساتھی کا بیان تھا تو اس کے بندے میں مولانا سہر صاحب سے کرایا اور دعا مولانا یاکور صاحب سے کرایا اس طریقے سے انہوں نے یہ تبدیلی کیا اس تبدیلی کو ہمارے ساتھیوں نے جا کر کہ کوئی چیز کہا نہیں ہے اس پر میں حلفیاں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے کوئی بھی جہن ساتھی یہ کیوں کیا ان کا اور ان کا اللہ کا معاملہ ہے ہم کو اس پر علجنے کی ذکر نہیں اور اگر یہ ہو بھی گیا تو اس کا کوئی سی قیامت ٹوڑ گئے یہ آپ ہی بتاؤں اگر انہوں نے اپنی کسی مصرح سے یہ کیا ہے تو اس پر کوئی قیامت ٹوٹی نہیں ہے اس پر کوئی بجبانی کرنی کی اور اپنے بڑوں کے بارے میں کوئی بات زبان کننی کی اپنے کے ذکر نہیں حفظ شریف ربنا لا تزید قلوبنا بعد فبيتنا وابننا من جنس رحمائی لکنس رحاق ربنا ازمان بالدنیا حسنتا وفي الاخرہ حسنتا وفن عذاب النار ربنا لا تزید قلوبنا بعد فبيتنا وابننا من جنس رحمائی لکنس رحاق اللہم لا تراغذنا لنسلنا وابتعنا ربنا ولا تقل علينا اسرل تما حملته وعلى اللہین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لاتاقت لنا بیه واعفو عنا واقل لنا وارحمنا انت مولانا فجسمنا عدل قرب لکنس رحم اللہم احبنا واقلنا وطعنا سببا لمنتداء اللہم احبنا واقلنا وطعنا سببا لمنتداء اللہم احدث pokeبنا آس الجميعا اللہم شُ epilepsy لا يُتر قب gua شارق اللهم اخب versatile اللہم حبην لینا الإيمان وزاہمه بقلوبنا وقرح لینا الكفر والمسر قبل السیان وجعلنا من اواجئين الا اخری قراب واتا suggests لازي ان اربط صدر مزر فرما ولاول اضبط تم عآق فرما الا اضبط نقام click geht لا امت کی نیاب اول میں پس چکی ہے اولہ آپ دیکھیں نکالے نہیں کر سکی ہے لا امت کی ویڈا کو پاہ لگا دے لا امت کو غلط لوگوں کے نردے سے نکال دے لا امت غلط لوگوں کے نردے میں پس چکی ہے اولہ آپ دیکھیں نکالے نہیں کر سکی ہے لا امت کو غلط لوگوں کے نردے سے نکال دے لا امت کو سنبھالنے والے مفلسین اور مستفلسین دنیا کی چپٹی چپٹے میں بیدہ پرما دے اور امرسیم میں ہمارے سکوری مجمع کا اور قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کا اللہ امرسیم میں شمال تبنا دے اللہ پوری امت کو سنبھالا دے اللہ ہمارے کام کو اور کام کرنے والوں کو سنبھالا دے اللہ آپ اس کے تشاروں اور مشاہد کو ختم پرنا دے اللہ آپ کا ارادہ ہی وجود ہے اللہ آپ ارادہ جار دیں گے تو وہ چیز ہو جائے گی اللہ کام کے سنبھالنے کا اور عملے کے سنبھالنے کا آپس کے چھوٹ پور کے غتم ہونے کا اور اجتماعیت کا اللہ فیصلہ فرما دے لیکن پوری امت پرنگ جائے اور کام سنبھال جائے اللہ کوئی ستین یا فاروق سا انسان اس امت میں پیدا فرما دے تو اللہ اس امت کو سنبھال لے اللہ کوئی ستین یا فاروق سا انسان اس امت میں پیدا فرما دے تو اس امت کو پیدا سنبھال لے اللہ کوئی مسیحہ اس امت میں پیدا فرما دے اس امت کی بردری کو حتم کر دے اور اس امت کو اس زندگی میں حیات اور زندگی بہدہ فرما دیں اللہ ایسا مسلمہ امت میں بہدہ فرما دیں اللہ پوری امت کی ہر خاجت کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے جب مولا خاجت کا غیب سے تکمل پخوا اللہ ہر پریشانی سے امت کے نکلنے کی راہ کو ہمار فرما اللہ ہدایت کے لا محدود خزانوں سے ہمارے لئے اور پوری امت کے لئے ہدایت کو اتاق دیجئے اللہ بینہ کے لا محدود خزانوں سے امت کے لئے بینہ کو اتاق دیجئے لا مقفرت کے لا محدود خزانوں سے لا امت کی مقفرت فرما دیجئے لا امت کے تمام مسائل کو حل فرما کر مہت سال ذلت میں گزر گئے لا ذلت کو ختم فرما کر عزت کا فیصلہ فرما دے اور اسباب عزت امت میں پیدا فرما دے اسباب مقفرت اور اسباب قبولیت پیدا فرما کر لا امت کو لوات میں کا فیصلہ فرما دے لا حضور صاحب نے جو خیر مانگی ہے ہمیں اور امت کو عطا فرما وہ جن شروع سے بنا چاہیے اللہ اس سے ہماری اور امت کی عبادت فرما اللہ ہماری دعاوں کو اپنے پرلے کلم سے قبول فرما ربنا تقبر منا انکا اندر سمیر علیم وطب علینا انکا اندر تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی قیر حلقہ محمد وعالی علیہ واصحابہ اجمعیم شروع جہاں موسیقی 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 مارک موضوع میں ہfach مجھوہ باڑیں اگر وہ یہ کہے کہ ایک من در ایک ایک بار کے لئے دہتی کی بیٹھت کی ہے وہ میں اس بارے مجھے میں بڑھ اپنی بات سے رہو کمک کرنا کی ایک ہوگیا ایک اس فکتہ جو جو اپنے بات کیا ہو لیکن حفیقت میں ان کے ہونے شامل سے کی بات نہیں کیا ہماری سیمید کی بات کیا نہیں کہا اگران کی بات نہیں کیا اگران بات کیا اس لکھنے میں کوئی تند کی تو اس لن کی باتوں سے اس لن کی بیروں سے اس لن کی کامل سے ایسا ملک کا ملکہ دلی استد respondiments حتی رہا صدقہ میرے بھائی مارکسل جیل کی رجم سے آئی ہے میرے سلمر میں شاید آپ کے سامنے میں بات نہیں ہوتی میرے بھائی مارکسل جیل کی رجم سے آئی ہے حتی بہت آئی ہمارکسل جیل میرے بھائی مارکسل جیل کی رجم سے آئی ہے موسیقی 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 موسیقی